بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو پر آگے جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا عزار ضرور کریں جو دوست ہمارے چینل پر نہیں ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن آل پر سیٹ کر لیں فیس بک پیج دیزلنگ چکوال پر شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دیزلنگ چکوال کو وزٹ کریں ڈوک بن امیر خاتون کا نام ہے خاتون امیر خاتون کے نام پر رکھا گیا تھا جس نے گاؤں میں فرامی کے لیے یہاں ایک چھوٹا وارٹر ریزرور بنوایا تھا جسے تالاب کہتے ہیں اور مقامی زبان میں اسے بن کہا جاتا ہے اس بند کو اس خاتون کی نسبت سے بن امیر خاتون کا نام دیا گیا اور اسی وارٹر ریزرور پر یہاں موجود آبادی کا نام ڈوک بن امیر خاتون پڑا لیکن اب یہ گاؤں اور ملکہ علاقہ آلوی سطح پر پذیرائی حاصل کر چکا ہے جس کی وجہ شہرت یہاں سے 32 ملین سال پرانے ملنے والے فوسلز ہیں جھیلوں کے ظلہ چکوال میں یہ خوبصورت جھیل بن امیر خاتون ڈیم خوبصورت پاروں کے دامن میں واقعہ ہے ڈوک بن امیر خاتون ڈیم کو قریبی گاؤں تھرپال کی مناسبت سے تھرپال ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور گوگل میپ پر بھی یہ تھرپال ڈیم کے نام سے اپلوڈ ہے چکوال کا یہ علاقہ ڈوک بن امیر خاتون ایک اعلانیا فوسلز کی سائٹ ہے ڈیم کے ادراف میں بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا فہاری سلسلہ جو جنگل پر مشتمل ہے یہ اثار قدیمہ کی ڈیکلیڈ فوسلز سائٹ ہے جو وفاقی وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کے زیر انتظام ہے انیسو اسی کی ادائی سے لے کر اب تک مختلف اقسام کے کروڑوں سال قبل کے فوسلز یہاں سے دریافت ہو چکے ہیں ان میں انسانی باقیات کے علاوہ ڈائنو سالز، بندر، بن مانس، ہاتھی اور دیگر کئی فوسلز شامل ہیں اثار قدیمہ کے بینک اور سال ٹرینزلہ چکوال میں بن امیر خاتون، دریالہ قہون اور سرلا پہاڑ کے درمیان جو انسانی فوسلز دریافت ہوئے یہ پتھر کے زمانے کے انسانی فوسلز بتائے جاتے ہیں بن امیر خاتون چکوال سے دو کروڑ اسی لاکھ سال پرانے ہاتھی، گینڈے اور ڈائنو سالز کے فوسلز ریکاور ہوئے تھے جو اس وقت نیچرل ہسٹری میوزیم اسلام آباد اور کلرکار میوزیم میں تاریخ کا حصہ بنائے گئے ہیں میوزیم آف فوسلز کلرکار پر ہماری ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹری ریلیز ہو چکی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ اس فوسلز کے میوزیم کو ہماری اس لنک کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ ڈیم علاقے کی زمینوں کو سراب کرنے کے ساتھ ساتھ سیروں صحات کے لیے بھی ایک بہترین مقام ہے موسیقی موسیقی اس ڈیم کی منفرد بات بڑے رتبے پر مختلف اشکال کی پہاری کھائیوں پر مشتمل ہونا ہے موسیقی یہ ڈیم کسی مخصوص شکل میں نہیں بلکہ پہاروں کی قدرتی ساخت کی وجہ سے کسی درخت کی شاخوں کی مانت بڑے پیمانے پر دائیں بائیں پھیلا ہوا ہے موسیقی موسیقی ڈوک بن امیر خاتون ڈیم چکوال سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے چکوال سے چوہ سیدنشاہ روڈ پر ایک لنک روڈ یہاں تک لے جاتا ہے موسیقی اس کے ساتھ ہی در ڈیزلنگ چکوال کو بن امیر خاتون ڈیم سے اجازت دیجئے تینکیو ویری مچ سٹے بلیسٹ اللہ نگی بان موسیقی موسیقی موسیقی